ایک اور سوال پوچھوں گا سہارت کا عام ناغرک جس کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ رسانہ کہاں ہے جس کو شاید معلوم ہی نہیں کٹھوا کہاں ہے تو اس سمدائے کو فرقہ پرست کہنا اس سمدائے کو کمنل کہنا کس حد تک صحیح ہے اور کیا ہمارے سیکلورزم کے مابدند کیا جو ہمارے سیکلورزم کے مابدند ہیں جن میں ہم جیسے ہم کو من کرتا ہے اس کو سیکلور کہہ دیتے ہیں اور دوسری کو فوراں فرقہ پرست کہہ دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی سماج کے اندر سیکلورزم کی پریبھاشہ کو صحیح کرنے میں ہم لوگ ناکام ہوئے اور دوسرا سوال یہ کہ بہت آوازیں گھاتی سے اٹھیں بہت شور گھاتی سے اس رسانہ ریپ ان مرڈر کیس میں ہوا لیکن مجھے گھاتی سے کوئی وکیل صاحبہ نظر نہیں آئی اس کیس میں پریزنٹ ہوتے ہوئے نہ ہی کوئی وکیل صاحب نظر آئے کہ وہ سپریم کورٹ میں گئے ہو یا انہوں نے کوئی شور کوئی حلہ کیا ہو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے we are justified in saying we are secular دیکھیں میں بتاؤں آپ کو میں دوبارہ میں جائے repeat my words کہ یہ ایک اس مدے کو ہماری سوسائیٹی نے کن فورسز نے اس کو کمینلائز کرنے کی کوشش کی ہمارے سٹیج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا they have already failed many a time but this time also they have miserably failed because ہم united ہیں we do not believe کہ ہماری پرورش جس علاقے میں ہوئی ہے ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ پلے بڑے ہیں آپ نے ابھی سر سے question پوچھا کہ ہماری بار میں division ہوئی ہے بات secularism کی کرتی ہیں مجھے تو آج بھی نہیں دیکھی کوئی division ہم آج بھی اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے آئے ہیں ہم نے تو ایسی بات سنی ہی نہیں یہ division کس کو نظر آ رہی ہے کون دکھا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کون ہے definitely it's a difference of opinion وہ تو ہر گھر میں difference of opinion ہو سکتا ہے بات اب اس کو shape دے دیں کہ ہم divide ہو گئے ہیں اور ہم اس point پر divide ہوگا جمہو ہمارا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ بہت secular ہیں ہمارے اس جمہو state میں ہر religion کا انسان جی رہا ہے اور equally national ہے تو اس کے ہمارے لئے secularism کی بھاشا جو ہے تب ہی میں نے مونیکا جی آپ سے پوچھا کہ اس کے لئے انصاف کی torch لے کر جو گھوم رہے ہیں ان لوگوں کا تعلق اس لئے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم بات کریں کیونکہ جب secularism کی پریبھاشا آتی ہے تو لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کوئی نصیحت یا کوئی سجھاپ جو آپ advocate ڈیپکا سنگھ رجاوت کو دینا چاہیں گے learned lawyer she knows what she's doing I pray to God that everything goes well if she is fighting with a good intention then she should get justice and اگر ان کے کہیں پہ بھی کچھ back of the mind کچھ اور ہے تو things are coming up everything is clear in black and white now we should not متلگ اس چیز پہ ہم کریدنا یا ان کو صلاح دینا ہم کچھ بنتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا she's equally learned ہم بھی وکیل ہیں ہمارے پاس بھی بھئی دیگری ہے جو ان کے پاس ہے only thing is کہ اب سچائی جو ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے lies may have speed but truth has patience and it comes out بہت بہت شکریہ مونکہ جی تو آج کی نیوز پوائنٹ چوپال میں آپ لوگوں نے دیکھا صاف مدہ ہے کہ سیکلورزم کی پریبھاشہ آخر کار کیا ہے اگر اسانہ کے معاملے میں ہم لوگ دیکھیں انصاف ڈھونڈنے جو نکلے ہیں ان کا بھی ایک سمودائی وشیش سے تعلق ہے سڑکوں پر جو انصاف مانگ رہے ہیں ان کا بھی ایک سمودائی وشیش سے تعلق ہے اس لئے جب ہم سیکلورزم کی پریبھاشہ کو ڈیفائن کریں سیکلورزم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو ہم اس چیز کو خیال میں رکھیں ذہن میں رکھیں کہ ہم گھروں میں ہی بیٹھے ہیں انصاف ڈھونڈنے کے لیے اس رسانہ کی آٹھ سال کی بچی کے لیے کچھ اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیئر انکوائری ہونی چاہیے اگر جو وکیل سفائی تھے اگر جو لوگ اس بچی کے ساتھ کھڑے تھے اگر ان لوگوں کو بھی پہلے لگ رہا تھا کہ کرائم برانچ نے کچھ گڑبڑ کی ہے کرائم برانچ صحیح طریقے سے پروب نہیں کر رہی ان کے سور کیوں بدلے ان کی زبان کیوں بدلی یہ تمام وہ سوال ہیں جو ہم اٹھائیں گے جو شاید ناشنل میڈیا میں میننسٹریم جو ناشنل میڈیا میں شاید بہت کم لوگ اٹھائیں گے کیونکہ ناشنل میڈیا کو سرخیاں بٹوڑ نہیں ہیں ٹی آر پی کا چکر ہے ہمیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو یہ تھا آج کا نیوز پوائنٹ چوپال اور آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جمعہ کشمیل ہائی کورٹ بار اسیوشیشن کا کلیر سٹینڈ ان تمام مددوں پر اور خاص کر رسانہ ریپ ان مرڈر پر دیجے سید جو نیوز راشمی کو بکاس بھگت نگرنہ جمال سید بلال کے ساتھ اجازت پھر حاضر ہوں گے کل کسی اور مددے کو لے